مسیح کی پاک محبت میں سب کو اسلام حالیلویہ یسو بادشاہ کے لیے ایک تفاہ پھر زوردار تعلیہ بجائیے حالیلویہ اور زور سے یسو بادشاہ کے لیے حالیلویہ 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 میرے پاس جو میسیج تیار تھا وہ میں سنانا چاہتا تھا لیکن پاکرو نے میرے اندر کچھ اور ہی ڈال دیا جمعیرات کو یہاں پر صبح دس بجے کی عبادت میں چند لوگ تھے تو میں نے وہ شیر کیا اور جتنے عزیز مجود تھے صبح دس بجے کی عبادت میں انہوں نے سب نے بڑی برکت پائی کتنے تھے جو دس بجے کی عبادت میں یہاں مجود تھے حالیلویہ سب کو برکت ملی وہاں پر تو میں چاہتا ہوں آج یہ برکت آپ سب بھی لیں اس کو حاصل کریں ہمیشہ کی طرح حالیلویہ یہ خدا کا کلام ہے یہ کیا ہے خدا کا کلام ہے اور یہ لگنے والا کلام ہے کون سا کلام ہے لگنے والا کلام ہے یہ گنہاگار کو بھی لگتا ہے یہ اماندار کو بھی لگتا ہے یہ گنہاگار کے لیے بھی اگاہی کا کلام ہے اور یہ اماندار کے لیے بھی اس کی روحانی ترقی کا کلام ہے حالیلویہ تاکہ اماندار جو ہے وہ اور زیادہ روحانی طور پر بڑھتا چلا جائے اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کلام مجھے لگا ہے کلام لگے گا تو ہم بہتر ہوں گے کلام لگے گا تو ہم سیدھے ہوں گے کلام لگے گا تو ہماری روحانی ترقی ہوگی اور کلام لگے گا تو ہماری زندگی میں ایسی باتیں ایسے کام جو خدا کی مرضی کے خلاف ہیں وہ نکلتے جائیں گے حالیلویہ اس لیے زبور نویس کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے حالیلویہ اور پھر وہ کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں حالیلویہ حالیلویہ سو عزیزوں بائبل مقدس میں سے نکالیے میرے ساتھ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل ساتھویں باب کی چھتیسویں آیت سے لے کر انتالیسویں آیت تک میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو ایک بدچلن عورت جو اس شہر کی تھی یہ جان کر کے وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے سنگے مرمر کے اتردان میں اتر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے اس کو پہنجا اور اس کے پاؤں بہت چومیں اور ان پر اتر ڈالا اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر کے اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوٹی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے کیونکہ وہ بدچلن ہے کلام خداوندی کے پڑے جانے کے وسیلے سے اس کی بہت برکت ہو سب بولیں خداوند کا شکر ہو آمین تو عزیزو آپ نے یہ واقعہ گوھر سے سنا سب نے جی سب نے گوھر سے سنا حالیلویہ عزیزو جب یسو المسی زمین پر خدمت کو سر انجام دے رہے تھے تو یسو مسی کی شہرت اس وقت کے جتنے قبیل علاقے عباد تھے بڑی تیزی سے پھیل چکی تھی کہ یسو مسی کے وسیلے سے کوڑی پاک ہوتے ہیں اندے بنائی پاتے ہیں اس طور سے یسو مسی کی شہرت بہت تیزی سے پھیل چکی تھی اور بہت سے شگرد اور بہت سے یہودی یسو پر ایمان رکھتے تھے اور عزیزو یسو مسی کی کسی فریسی نے دعوت کی اور یسو مسی نے اس دعوت میں آنے سے انکار نہیں کیا یسو مسی ان کے گھر گئے اور لکھا ہے کہ ایک عورت جس کے تلق سے لکھا ہے کہ وہ بد چلن ہے وہ یسو مسی کا پتہ پوچھتے ہوئے کہ آج یسو مسی کہاں ہے آج یسو مسی کس جگہ پر ہے آج یسو مسی کس گھر آنے میں ہے وہ پتہ پوچھتے پوچھتے اس فریسی کے گھر میں آ گئی اور جہاں یسو مسی اور اس کے شہرد موجود تھے اب عزیزو جب وہ یہاں پر آتی ہے تو عزیزو وہ یسو کے پاؤں کے پاس آتی ہے اور اپنے آنسووں کے ساتھ یسو کے پاؤں دوتی ہے یسو کے پاؤں کس کے ساتھ دوتی ہے وہ آنسووں کے ساتھ حالیلویہ اور عزیزو پرانے آہدنامہ میں زبورنویس کہتا ہے جو آنسووں کے ساتھ بھوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے حالیلویہ اور یہ یسو مسی کے پاؤں آنسووں سے دھونے لگی اس کے اندر کی محبت دیکھیں یہ یسو مسی کے پاس آئی ہے یہ اس بادشاہ کے پاس آئی ہے جس کے پاس اختیار ہے جس کے پاس سب کچھ کا اختیار ہے جو صحبے اختیار ہے یہ اس کے پاس آئی ہے یہ یسو بادشاہ کے پاس آئی ہے اور عزیزو جب اس نے اپنے آنسووں سے یسو مسی کے پاؤں دھونا شروع کیے تو لکھا ہے کہ پھر ان کو اپنے بالوں سے خوشک کیا حالیلویہ تو عزیزو دیکھیں اس کے اندر کی پاک محبت کو اس کے اندر کی بھوک پیاس تڑب کو دیکھیں اس نے کسی بات کا دریگ نہیں کیا اس نے بڑی جرت کی اور اس جگہ پر یسو مسی کا پتہ پوچھتے ہوئے اور اس کمرے میں آ گئی اور یسو مسی کی خدمت کرنے لگی اور ایسا وہ کرنے لگی اب یسو نے اسے منع نہیں کیا یسو کے وہ پاؤں خوشک کر رہی ہے اپنے بالوں سے اب یسو نے اسے منع نہیں کیا یسو نے اس سے نہیں کہا نا 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 ایسا نہ کر ایسا نہ کر یسو مسی کو پتہ تھا جو فریسی جس کے گھر میں وہ مجود ہے وہ کیا سوچ سوچے گا یسو مسی کو پتہ تھا کئی شگرد کیا سوچ سوچیں گے کیونکہ یسو مسی اپنی روح میں معلوم کر لیتے تھے کہ یہ شخص جو میرے پاس ہے یہ شخص جو میرے قریب ہے یہ کیسی سوچ رکھتا ہے یہ کیسی سوچ کا مالک ہے کیونکہ یسو مسی کامل انسان اور کامل خدا ہیں حالیلویہ 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 اب عزیزو یسو نے اس کو ایسا کرنے دیا یسو نے اسے منع نہیں کیا تو عزیزو جب اس نے پاؤں کو خشک کیا بالوں سے تو عزیزو اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے وہ قیمتی اتر یسو کے پاؤں میں ڈال دیا کیا ڈال دیا قیمتی اتر یسو کے پاؤں میں ڈال دیا اور قیمتی اتر کی قیمت آگے چل کے اس سارے پیراگراف کو پڑھیں تو بہت لکھا ہے تین سو سے زارہ دینار کا وہ بھک سکتا تھا اگر وہ بیجتی تو لیکن اس نے یہ بھی نہیں کیا اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اس کو بیج کر بڑے پیسے اکٹھے کر لوں بڑے پیسے جمع کر لوں اس نے ایسا بھی نہیں کیا اس نے وہ قیمتی اتر کو یسو کے پاؤں میں ڈال دیا اور اس وقت عزیزو گوھر سے سنیں بہنیں گوھر سے سنیں بھائی بھی گوھر سے سنیں اس وقت وہ قیمتی اتر کہا یہ جاتا ہے کہ یہودی کلچر میں جو والدین ہوتے تھے جب ان کی بیٹیاں چودہ سے ستارہ سال کی ہوتی تھیں تو وہ ایک مقصود سائز کی بوتل کو خریدتے اور اسے بڑھتے اور بیٹیوں کو جہیز کے طور پر وہ قیمتی اتر پیش کرتے تھے آج جہیز ہم دیتے نا بیٹیوں کو کیوں جی ایک بیٹی کی شادی ہو تو میرے خیال میں کم سے کم بھی خرچہ ہو تو ڈیر لاکھ سے دو یا ڈائی لاکھ تک ہو ہی جاتا ہے کیوں بینے ایسا ہے نا اتنا خرچہ ہو جاتا ہے تو وہ قیمتی اتر جو تین سو سے زیادہ دینار کا بگ سکتا تھا تو عزیزو وہ قیمتی اتر اس نے یسو کے پاؤں میں ڈال دیا اور یہ اتر ڈال کر اس نے یسو مسیح سے ایک پاک محبت کا اظہار کیا یسو کے پاس آ کر اس نے ایک پاک محبت کا اظہار کیا کہ یسو میں تیری ہوں میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں دیکھ یہ زمانہ رد کر رہا ہے دیکھ یہ زمانہ مجھے کچھ نہیں سمجھ رہا میں تیرے پاس آئی ہوں کیونکہ تُو میرا خدا ہے اور تیرے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اور وہ یسو کے پاس آئی اور ازیزو اس نے ایسا کیا آج گوھر کریں آج سوچیں کیا ہمارے اندر قربانی والی محبت پائی جاتی ہے جس میں ہم قربانی دیں جس میں ہم رات کے پہروں کو جاگیں جس میں ہم یسو کے لیے وقت نکالیں ازیزو یہ گوھر کریں گوھر کریں ہم کیا کر رہے ہیں اس نے تو ایسا کر دیا اس نے تو یسو مسیح کے ساتھ یہ سلوک کر کے اپنے گناہ معاف کروا لیے کیا کیا گناہ معاف کروا لیے اب جب ایسا اس نے کر لیا تو عزیزو جس کمرے میں فریسی مجود تھا جہاں یسو مسیح مجود تھا اور وہ فریسی اپنے جی میں کہنے لگا اگر یہ شخص اب وہ یسو کے بارے میں نیگٹیو سوچنے لگا اب پہلے تو اس نے دعوت دی ہے پہلے تو یسو مسیح کو خدا جانتے ہوئے نبی جانتے ہوئے اس نے دعوت دی ہے اب جب ایسا ہوا ہے اس عورت نے ایسا کرنا شروع کیا ہے تو اب یسو کے بارے میں وہ غلط سوچنے لگا اپنے جی میں کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا جو اسے چھوٹی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے کیونکہ وہ بد چلن ہے اب وہ ایسا سوچنے لگا اپنے جی میں لیکن یسو بھی اپنی روح میں معلوم کر لیتے تھے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے لیکن یسو مسیح نے اس عورت سے کہا جب اس نے ایسا کر لیا یسو نے اس سے کہا اور اس نے اس سے کہا تیرے گناہ معافوے اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے اب یسو مسیح نے اس کو کہا جھا تیرے گناہ معافوے یسو مسیح کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے یسو مسیح گناہ معاف کرتا ہے وہ صاحب اختیار ہے اور جو یسو مسیح کے پاس آتے ہیں جو یسو مسیح کا خوف رکھتے ہیں وہ صاحب علم خود بھی ہوتے ہیں حالیلویہ اور عزیزو اب یہ عورت جس کے گناہ معاف ہو گئے ہمیں آگے چل کر کہیں نہیں ملتا کہ اس نے پھر کہیں گناہ کیا ہو یا یہ اپنی پرانی انسانیت میں چلی گئی ہو ہمیں کہیں نہیں ملتا بلکہ گوھر سے سنیں اب سب گوھر سے سنیں بلکہ جب یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو یسو مسیح کی خالی قبر پر سب سے پہلے یہ دوسری عورتوں کو بھی لے کر گئی اور وہاں پر فریشتہ کہتا ہے تم زندہ کا مردوں میں کیوں ڈونڈتی ہو وہ جی اٹھا ہے یہی وہ عورت ہے جو سب سے پہلے یسو مسیح کی خالی قبر پر گئی اور یسو مسیح کی منادی کی اور یسو مسیح کا پغام رسولہ کو بتایا کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے حالیلویہ عزیزو اس نے منادی کی خدا نے اسے استعمال کیا اپنے جلال کے لیے خدا کسی کا طرف دار نہیں اگر چاہے وہ اپنا سورج نیکو بدو دونوں پر چمکاتا ہے پر یاد رکھیں جو اس کے لیے کچھ کرتے ہیں وہ انہیں اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے وہ ان کو بھر دیتا ہے وہ ان کے لیے سب کچھ کرنے میں قادر ہیں وہ سب کچھ کرتا ہے جب کوئی اپنا آپ اسے پیش کرتا ہے آج گوھر کریں عزیزو میں اور آپ کتنا اپنے آپ کو یسو کے لیے پیش کرتے ہیں آج یہ پیغام کی روشنی میں گوھر کیجئے عزیزو ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں کیا ہم میاری مسیحی زندگی بسر کر رہے ہیں کیا ہماری زندگی سے یسو کے نام کو جلال مل رہا ہے کیا ہم خوش ہیں کہ یسو ہم میں ہے اور ہمارے اندر ہے اور ہماری زندگی سے اس کے نام کو جلال مل رہا ہے عزیزو آج گوھر کیجئے یسو مسیحیح آپ کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے وہ آپ کو کرنا چاہتا ہے اپنے جلال کے لیے اور وہ کرتا بھی ہے اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال لیکن عزیزو اس بات کو یاد رکھیں ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے ہم کس طرح یسو مسیح کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے ہمیں کیسے پیش کرنا ہے یہ کلام کے مطابق جب ہم کلام کے مطابق ہوں گے ہماری زندگیاں کلام کے مطابق ہوں گی تو پھر طریقی کی قوتوں کا بدی کی قوتوں کا ہماری زندگی پر کوئی اختیار نہیں اب دیکھیں خدا نے اس بہن کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا تو آج ایک تفہہ میں محلے میں سے گزر رہا تھا ایک گلی میں تو دو بہنیں آپس میں لڑ رہی تھیں آپس میں وہ آمنے سامنے پڑوسن تھیں وہ لڑ رہی تھیں کوئی انڈے ان کے گھر کے سامنے پھینک گیا تو وہ ایک دوسری سے لڑ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں اے جادو ٹونے والے انڈے کون پھینک گیا اے کون سوٹ گیا عزیزو جب آپ یسو کے ساتھ ہیں اور یسو آپ کے اندر ہے تو پھر کوئی بھی جادو ٹونے کا اثر آپ کی زندگی پر چل نہیں سکتا کیونکہ آپ مسیح کی محبت سے برے ہوئے ہیں اور جو مسیح کی محبت سے برے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں عبلیسی منصوبے شیطانی منصوبے جدو ٹونے کا اثر فیل ہو جاتا ہے کیونکہ یسو ان کا محافظ ہے یسو ان کا خیال کرنے والا ہے یسو ان کا بچانے والا ہے یسو ان کا چھڑانے والا ہے اور یسو ان کے گناہ معاف کر کے دعا کر پاک اور صاف کرنے والا ہے وہ ایسا خدا ہے آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں برکت کا سلسلہ بڑھے آپ چاہتے ہیں آپ کے گھرانے میں برکت کا سلسلہ بڑھے آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کی زندگی میں برکت کا سلسلہ بڑھے آپ چاہتے ہیں آپ کے خاندان میں برکت کا سلسلہ بڑھے تو عزیزو یسو کو اپنا آپ مکمل طور پر پیش کر دیجئے اور رسمی حالت سے باہر نکلیے کیونکہ خدا رسمی حالت کو مذہبی حالت کو پسند نہیں کرتا پاسٹر صاحب نے کہا جمعیرات کی عبادت میں کتنے لوگ آتے ہیں تو چند نے ہاتھ کھڑا کیا لیکن ٹھیک ہے آپ کی مصروفیات ہوں گی لیکن عزیزو میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی کے اندر خدا کی محبت ہے تو اس کی یہ کوشش رہے گی کہ وہ ہر عبادت میں جائے جب جب اسے ٹائم ملے وہ ہر عبادت میں جائے وہاں پر لوگ آتے ہیں اور جب میں گواہییں لے رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں لوگوں کی بھوک پیاس تڑب کو اور حیران ہوتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں خدا تیرے لوگ وہاں پر شفا پائیں تیرے لوگوں کی ضروریات پوری ہو یہ سکھنا میں کیونکہ دیکھ ان کی بھوک پیاس تڑب اور عزیزو آپ بھی اپنے لیے ہر روز ہر روز یہ دعا کرتے رہیں آئی خدا ہماری بھوک پیاس تڑب کو اور زیادہ بڑھا دے اور زیادہ ہماری زندگی میں تیری لوگ لگن لگ جائے اور جب ایسا آپ کہیں گے دعا کریں گے تو عزیزو پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی کسی قیمتی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی کسی ایسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی کسی رشتے کی پرواہ نہیں ہوگی پھر آپ خدا کی حضوری میں پہنچیں گے جیسے غور کریں یہ عورت مریم مگدلینی پہنچی اور اس نے اتر کی پرواہ نہ کی کہ کتنے پیسے اس کو بیج کے ملیں گے یہ پہنچی خدا کی حضوری میں یہ چلی گئی خدا کی حضوری میں اور اس نے اپنے گناہ معاف کروا لیے حالیلویہ اس کی حضوری میں سب کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں سب کچھ خدا ہمیں دیتا ہے اور عزیزو پاسٹر سالک صاحب اکثر میسیج میں کہتے ہیں کہ خدا کے پاس ہزاروں منصوبے ہیں آپ کی برکت کو بڑھانے کے لیے آپ کو برکت دینے کے لیے حالیلویہ اس لیے عزیزو مکمل طور پر یسو مسیح سے لپڑ جائیں آئیے اپنے سروں کو جھکائیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے حالیلویہ اور سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں حالیلویہ اور اس کی شکر گزاری کیجئے کہیے خداوند تیرے کلام کا جو بیج ہم سبوں کی زندگی میں بویا گیا ہے اگے بڑے اور بہت سا پھل لائے حالیلویہ سب اس کی شکر گزاری کیجئے اس کے کلام کے لیے اس کا شکر ادا کیجئے حالیلویہ حالیلویہ اپنے ہاتھوں کو اسمان کی طرف بلند کر لیجئے اور اس کی شکر گزاری کیجئے آپ نے آج صبح خدا کے کلام کو سنا ہے آج اپنے خدا کے کلام سے برکت پائی ہے آج ہم سبوں نے برکت پائی ہے آج خدا کے کلام کے مطابق کہیں آج ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہے کوئی ایسا کام ہے جو تیری مرضی کے خلاف ہے تو وہ جاتا رہے یسو کے نام میں ہمارے اندر سے اگر کوئی مذہبی حالت ہے رسمی حالت ہے تو اس کو دور کریں یسو حالیلویہ حالیلویہ عزیز و دعا کیجئے اس کی شکر گزاری کیجئے حالیلویہ حالیلویہ اور اس کا شکر ادا کیجئے حالیلویہ کا کورس گائیں گے حالیلویہ حالیلویہ سب کا یہ سب کا یہ اس میں مگند ہو جائے اللہ علیہ